یہ بات یاد رکھنا اگر آپ یہی نہیں لا پا رہے ہو لگتار تو آپ وہاں بھی نہیں لا پائیں گے پیسٹ مارکس لے آئے گا پیسٹ مارکس مطلب ایک سو تیس مارکس لے آئے گا پیسٹ کوششن صحیح کا مطلب میرا ہے ایک سو تیس مارکس سے کیونکہ ایک کوششن اس بار دو مارکس کا ہے جو ایک سو تیس مارکس لے آئے گا اس کو فرسٹ چوئیس اس بار مل جائے گی تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے اگر یہ ان راجیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہندی بھاسی راجی ہیں مدی پردیش اتر پردیش اترہ کھنڈ راجستان حریانہ کیونکہ ان کی کٹ آف کافی ہائی جاتی ہے 37 گھر کھنڈ یہ بیہار ان راجیوں کی کٹ آف کافی ہائی جاتی ہے باقی راجیے جہاں ہندی نہیں بولی جاتی مہاراستر اسم ویسٹ بنگول ان راجیوں کی کٹ آف تھوڑی سی کم جاتی ہے تو بچے وہاں پر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کا ہو سکتا ہے پچپن اسکور بھی کافی ہو بورڈر ایریا کا پچپن اسکور بھی کافی ہو نقسل ایریا کا پچپن اسکور بھی کافی ہو جنرل والے بچے کے لیے اسی اسٹی او بی سی تھوڑا سا دو دو تین چار چار نمبر اپنے آپ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر میں لڑکیوں کی بات کروں تو یہی سیف اسکور ان کے لیے 58 کوششن صحیح ہو جائے گا یعنی جو 65 کوششن لڑکوں کے لیے ہیں 58 کوششن لڑکیوں کے لیے وہی ٹارگیٹ ہوگا اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں دو ٹارگیٹ آپ کو بنانے ہیں ایک تو یہ لڑکیا ہے تو 60 کا ٹارگیٹ رکھ لو 58 کی جگہ 60 ٹارگیٹ کر لو لڑکے ہو تو 65 ایک سافٹ ٹارگیٹ کر لو کہ یہ میرے کو کرنے آئے اتنی کوششن اور یہ تب ہو پائیں گے جب آپ لگاتار موک ٹیسٹ میں اتنے لا پا رہے ہو یہ بات یاد رکھنا اگر آپ یہی نہیں لا پا رہے ہو لگاتار تو آپ وہاں بھی نہیں لا پائیں گے وہ بات الگ ہے کچھ اپواد ہوتے ہیں وہاں بھی آ جاتے ہیں یہاں نہیں آ کر ایک بار بھی سب بھی آ جاتے ہیں وہ ایک ایک اپواد ہوتا ہے سب کے نہیں ہوتے پورے بیٹا دو ٹارگیٹ ہیں ایک ہے 60 کوششن کرنا دوسرا ٹارگیٹ ہے پورے پیپر پر آپ گھوم پاؤ اگر آپ پورے پیپر پر وشواس کے ساتھ گھوم پائیں اور آپ کے میتھ ریجنگ ہندی تین اور سبجیکٹ بہت اچھے ہیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آپ پیسٹ نہ کر پاؤ کوئی بھی نہیں روک پائے گا کہ آپ پیسٹ اسکور نہ لا پاؤ کب جب آپ پورے پیپر پر گھوم جائیں گے نشط طور پر آپ پیسٹ اسکور کریا ہوگے بسرتے آپ کے ہندی میتھ اور ریجنگ پر اچھی پکڑ ہو یہ تین سبجیکٹ اسکورنگ سبجیکٹیں میں نے پھر لکھ دیا ہے جی ایس کو اسکورنگ کیا جی ایس کو ایوریج سبجیکٹ بھی ہاں کہنا مسکل ہی ہے کیونکہ بہت اچھے اچھے بچے دس سے کم اسکور پہ بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ بچے اس میں بارے چودہ بھی کر جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں انتر نہیں پڑتا تین سے چار کوشن کا اچھے بچے میں اور ایک میڈیم درجے کے بچے میں آتا ہے کمجور بچہ تو کہیں بھی کمجور ہی رہی گا ٹھیک ہے تو کل ملا کر کے یہاں پر اگر بیسٹ اسکور بولوں تو جی ایس میں کوئی بیسٹ اسکور کرے گا تو وہ پندرے کوشن کرے گا اور جو نومینل اسکور کرے گا وہ نو کوشن کرے گا یہی چھے کوشن کا کھیل جی ایس میں دیکھنے کو ملے گا جو کافی بھی ہیں کسی بھی انتر کو کریٹ کرنے کے لیے کسی بھی میرٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ سوچئے ایک مارکس پر جہاں نبی لاک فارم ہوتے ہیں وہاں کم سے کم یعنی ویکنسی سے قریب بس گناہ بچہ ایک نمبر کے ادھر ادھر ہوں گے دو سے تین لاکھ بچہ تو آپ کا ایک ایک مارکس آپ کے لیے بہت قیمتی ہو جائے گا بچوں میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ ایک دہے ہر موک ٹیسٹ میں اپنا رکھیں جب بھی موک ٹیسٹ دے تو ایک دہے کے ساتھ دے کہ جو بھی مجھ سے آتا ہے کوشن میں آج کے اگزام میں اس کو گلت نہیں ہونے دوں گا بیٹا یہ ٹھال لیانا نسچت طور پر آپ کا اسکور ایسے بوم کرے گا ہر موک پہ یہ انیلائیسس کرنا ہر موک میں بعد میں سولیشن بھی ہوتا ہے ہر کوشن کا پتہ لگتا ہے کہ یہ گلت ہوا ہے یہ صحیح ہوا تو ہر کوشن پہ یہ جرور دیکھا کرو کہ میرا آتا ہوا کوشن مجھ سے کونسا گلت ہوا اور وہ کیوں گلت ہوا اور اس کو میں آگے تو اب بھی گلت نہیں ہونے دوں گا یہ پرتشتہ یہ پرتگیا میں کرتا ہوں تو کل ملا کر کے بچو یہ جو تین سبجیکٹس ہیں ان پر آپ کی پکڑ بہت جروری ہے اسے سیدیم